گردیری صاحب نے ایک میڈیکل کے شعبے یعنی میری فیلس رلیٹیڈ بھی کتاب دکھائی ہے سر یہ کیا ہے؟ ٹپ کے اوپر کتاب مزانِ ٹپ حق و ملک حق و ملک یہ ان کی ملکیت ہے یہ اچھا خان بہادر صاحب یہ کیا ہے یہ سر یہ تو فارسی میں مجھے زوف اور غشے کا ایک لفظ سمجھ میں آیا غشی سے شاید لیٹیڈ یعنی کہ یہ کوئی اس دور میں ٹپ سے رلیٹیڈ کتاب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑی زبردست یہ بھی میرا خیال ہے کوئی ڈیٹو سوال قدیم ہوگی ہے پھر جو میرے پاس بینک میں پڑی ہے وہ تشریعہ طب بھی ہے جس میں ساری اینیٹمی کے اوپر کہیں اچھا اینیٹمی کے اوپر میں آپ کو اس کی چھپی اور ورژن دکھا دیں اچھا خاصب کتاب میرے پاس بینک میں پڑی ہے وہ بھی بہت نایاب سیئے یہ میڈیسن ان فارمکالوجی یہ میڈیسن ان سائنس کے اوپر ہے ہاں یہ دیکھیں یہ ایک ڈائیگرام میری کتاب سے اچھا یہ آپ کی جو بک ہے اس کے اندر سے لی ہوئی ہیں بڑی زبردستہ یہ یہ وہ جو آپ کے پاس ہے جو اوریجنل بک پڑی ہے اوریجنل بک ہے وہ بینک میں ہے وہ بسیکلی بک کس نے لکھی ہوئی ہے یہ نہیں آثر کا نام نہیں لکھا آثر کا نام نہیں پتا ہے فارسی میں لکھی ہوئی ہے فارسی میں اور جو سب سے اس کتاب کا نام ہے تشریعہ طب اچھا اور جو جو آپ کے پاس پڑی ہے بینک میں وہ پڑی ہے اور وہ جو جو سب سے پرانا قرآن ہمارے پاس ہے جی وہ بارہ سو اسی ہجری کا لکھا اچھا ماشاءاللہ یہ اتنا قدیم قرآن وہ بھی آپ کے پاس بینک لوکر میں محفوظ ہے وہ بھی بینک لوکر میں ہے اچھا پاک کا نسخہ ہے یہ کتنا قدیم ہے یہ بھی اس کا یہ اب اس کی کوئی ہمیں ڈیٹ کا بتا نہیں لیکن کاغذ دو سو سال سے کم نہیں ہے کم از کم دو سو سال سے زیادہ ہے اور اچھا یہ خط آپ کون سے بتا رہے ہیں اس کا مجھے اس وقت نام نہیں بتا نام نہیں معلوم لیکن یہ خط نسطالیق نہیں ہے خط کوفی نہیں ہے صحیح یہ بھی سرس بک ہے یہ دیکھیں اچھا یہ مہترمہ بین ازیر جو ہے یہ آپ کے شاگردیس کی گھر میں آئی یہ 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 میرے والد کے ساتھ بیٹھی ہیں ٹھیک ٹھیک یہ پھر میں سائن کروا رہا ہوں یوسف ازا اور بیٹھ ساتھ بیٹھے ہیں یہ سر کب کی بات ہے یہ لکھا ہو گئے یہ ہے ڈیٹ ہے اس کی اچھا یہ بہترمہ کی اپنی تحریر ہے یہ ان کی اپنی بیرزید ہو اچھا لے یہ تو ریجنل دیکھنے میں مل رہی ہے اچھا اور یہ آپ کی لیبریری جو ادھر گھر میں تھی وہ علماریاں تھی علماریاں تھی یعنی یہ علماریاں آپ دیکھ رہے ہیں جی 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 علماریاں تھی سر یہ ادھر آپ پڑھ کے سنائیں میڈب نے کیا لکھا ہے یہ تو بڑا ایک سمجھے یا یاد بیریری بلونگی گردیزی صاحب has a precious collection of rare books which have been gathered with such love and devotion جی these are indeed a rich treasure which needs to be safe guarded I wish other people would see the library and learn the joy of adding to our cultural heritage by personal acts of devotion بینظیر بھٹو زبر زبر حضرت عیسیٰ کا لاس سپر یہ جناب رسالت ناب کا سفر مراج یہ حضرت نو کی کشتی اور یہ حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ میں جانا یہ چار اور وہ خط کوفی میں آج کل میں نے پچھلے سال لکھوا ہے یہ سال خط کوفی میں سورہ فاتح اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ لائبریری میں کل بکس کتنی ہے اور یہ جو لائبریری آپ نے یہاں اسٹیبلش کی ہے اتنا وڈ ورک کی ہے اس پہ کتنا خرچہ ہے اور بکس کتنی ہے ڈوٹل آپ کے پر خرچے کا تو آپ نہ پوچھیں ہاں جی کیونکہ خرچہ بے تہاشا ہوئے بے تہاشا ہوئے بے تہاشا خرچہ ہوئے اب آپ اس کو چھوڑے اچھا بکس کا بکس کا اس لائبریریری میں سب سے پہلی چیز جو ہے جب بننے میں یہ بنائی تھے تو مجھے شوق یہ تھا کہ جب یہ لائبریریری بنے تو صرف شیلوز نہ بنے بلکہ چھت بنے کیونکہ جب تک چھت نہیں بنے گی نا چھت نہیں بنے گی اچھی تو لائبریریری کا بکس شیلوز کا مزہ نہیں آئے گا وہ تو پھر عام ایسی کتابیں جیسے کٹھی کر کے کتابیں ڈالنا تو پراپر ایک الیگنٹ لائبریری اس کے شایان جس طرح کی کتابیں ہے ان کے شایان نشان پھر اس چھت کے ڈیزائننگ ہوئی اس کی ڈیزائننگ ہوئی جی پھر یہ تقریباً ہمیں اس کے اوپر اس کے پینلنگ اور یہ اس کے اوپر تقریباً آپ یوں سمجھے کہ ایک سال لگا ہے صحیح ہے اور بکسر آپ بتا رہے ہیں بکسر یہاں پر میری جو تعداد ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے جھردادہ مرادشاہ کے وقت سے ہم شروع ہوئے ہیں کلمی کتب پھر چھپی ہوئی کتب پھر میرے پردادہ حسن خان بہدر حسن بکس نے ایڈ آن کی جیسے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کوئی چھپی ہوئی اٹھارہ سو ساٹھ کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں جو پھر وہ کلمی داد مرادشاہ کی پھر میرے والد صاحب نے کو بڑا شوق تھا کتابوں کا اور کوئنز کا انہوں نے پھر پھر کلمی کتابیں منوسکرپٹ انہوں نے بھی کٹی کی پھر میں نے یہ چھپی ہوئی جو آج کل کی آپ دیکھ رہے ہیں انگریزی کتابیں ہسٹری اور جنرل بکس یہ زیادہ تر میری اپنی کلیکشن ہے صحیح یہ میری اپنی کلیکشن ہے تقریباً میرے خیال کہ میں اور جو نیچے آپ خانے دیکھ رہے ہیں ان میں بھی سب کتابیں ہیں یہ سب کتابیں ہیں کیونکہ یہ لائبری چھوٹی ہو گئی ہے کتابیں زیادہ ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ اس کے پیچھے ایک اور اس کلائبریڈی کو ایکسٹینڈ کرنے کا تاکہ یہ وہاں پر باقی کتابیں جو ہیں وہ ڈسپلیوں تقریباً ساری ملاکیں پانچ ہزار سے اوپر ہی ہیں پانچ ہزار سے اوپر ہیں پانچ ہزار سے اوپر ہیں کتابیں اور ان میں زیادہ تر کتابیں میں خیال ہے سو دو سو سال پرانی کلمی میرے پاس جو کلیکشن ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم پانچاب میں سب پرائیوٹ کلیکشن سب سے بڑی ہے منیوسکرپٹس کی وہ آپ بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے کلمی کتابیں بہت کم لوگوں کے پاس ہیں ہمارے دوست حسن صاحب بیٹے ہیں حسن صاحب مسکرار رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ دکھا ہے حسن بھائی یہ جو آپ کے ساتھ ٹیبل ہے یہ کیوں خاص ہے لیکن یہ ریولونگ آپ بک پہ بیٹھے وہ سیٹ پہ اور آپ سیٹ سے کوئی بھی کتاب اٹھا سکتے ہیں اچھا یہ ریولونگ تیبل ہے بسی کلی یا آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں آپ گھمائیں اس کو اور کوئی بھی بک جو ہے وہ آپ رام سے یہاں سے اٹھا سکتے ہیں سب ردست ایجپٹ کے کنگ فاروق کو ہٹانے والے جو تھے فاروق کے پیرے منسٹر بھی رہے تھے اور ان کے آرم فورسز کے بھی ایڈ بھی تھے مصر کی انیس سو پچاس کے دہائی شروع ایرلی نائنٹین پھوٹیز میں شاہ فاروق کو اٹھایا تھا وہ جنرل نجیب تھے جو جمال ناصر کے بھی سینئر تھے تو انہوں نے کوئ کیا تھا اور انہوں نے مصر کی بادشاہت ختم کی تھی اور یہ وہ پاکستان آئے تھے یہ انیس سو باون میں یہ جنرل نجیب جنرل نجیب یہ اس وقت پرائیم منسٹر تھے رئی سے مجلس سے وزارہ اور یہ پاکستان انیس سو باون میں آئے تو یہ قرآن پاک انہوں نے میرے ایک دوست کے والد کو سائن کر کے سید خلیل و رحمان تھے ان کے منسٹر انویٹنگ جو لیاقت علی خان کی کیابنٹ میں منسٹر آف سٹیٹ فور ڈیفنس تھے ان کو یہ قرآن پاک سائن کر کے گفت کیا تھا جو میرے پاس ہے ہمارے ساتھ حسن صدیقی صاحب جن کا تعلق والد شیٹی ملتان سے اور یہ ہمارے ساتھ حروب گردیزی صاحب کے ہاں آئے تھے اور ان کی وساطت سے ہم یہاں پہنچے تو کیسا پایا آپ نے یہ سارا سیٹ اپ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے کہ جب بھی ہم کسی شہر کا تجزیہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں بسنے والے اہم لوگوں کے بارے میں بڑا ریفرنسز ہیں ملتان کی کلچر کے حوالے سے ملتان کی ترقی کی حوالے سے ملتان کی ایولوشن کے حوالے سے ملتان کے آرٹیفیکٹس کے حوالے سے وہ سب سے بڑا خزانہ ہے ٹریئر ہے وہ گردیزی خاندان کے پاس ہے تو یہ بہت اہم سرمایے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بتانا چاہیے تاکہ لوگوں تک یہ پہنچے کہ ہمارے ہاں کی نوعیت کا ثقافت ہے